مجزہ قادر مطلق سرور کائنات صحابہ کرم سلطرت فقشد مالک سٹیر تے چرچد کسٹوڈین حسار آفیت کشور مارفت صحبہ کونو مکان والی حردو جہان شہین شہردو عالم تسکین دے ساغر روحانی دے سومے عظم دے مجسمے عرفان دے سرچشمے رہنمائے رہنمائے رہبر رہبران گائیڈ آف دی گائیڈز سہب سیفو کتا سپا سلار افواج عارفان قائم بالزات رب العالمین مقزن اسرار گنجینہ عدب آبشار مارفت دار العلوم لیونگ وائس آف آل دی پرافٹس شبد گرپیرہ گہر گبیرہ گیان پندار بحر زخار ساچی بانی میٹھی بانی میٹھی عمرتار جس پیتی جس موخ دوار بانی گرو گرو ہے بانی بجبانی عمرتارے گرو بانی کہے سیوک جنمانے پرتک گرو نستارے تورکی بانی آئی جن سگلی چنت مٹائی تہن 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 سیری گرو گرن سیف جی مہراج جی پا شاہ جی دی حضوری اکدس وچ تیاش رحمت دے وچ میٹھ اکترت ہوئے ہوئے تھے اپنے قیمتی رجیویں شڑکے سمیں نہور قیمتی بناؤن دی لال سا لے کے پریم دے پرانتے پرواز لگا کے آئے ہوئے حجومِ عارفان بازفت ادرنی خالصہ جی گرو مہراج دی سیست بخشیش زندگی مکون والی جیمن پلٹون والی چیت وچ سورت وچ بستان تیوجہ موجہ پردان کرن والی فتح دا گرج کے جواب دیو جی واہ گرو جی کا خالصہ واہ گرو جی کی فتح بینتی ہے کہ کچھ بچے شور کر رہے ہیں انہوں دے والدینوں ماما دے فرض بندہوا کہ بچے نوں چپ کرا کے رکھن کیونکہ ادھنا پرتی اکھر دیا تھے پھر آدمی اپنے مقصد میں پوری طرح نہیں حل کر سکتا بینتی ہے جی کہ منہوں حکم ہویا ہے کہ میں نام بانی دی گال کرائے تھے ارزے ہیں کہ ایس سنسار دے وچ ہر قسم دے فیملی پلیننگ دے میئر ڈاپٹ کرن دے باوجود بھی ایس سنسار دے گنتی پانجر بطوبہ چکی ہے جیسے وچ بینت پیر فقیر ولی اولیاء انبیاء گوس رشی مونی صد جگی شر ملی شر ہو گئے ہیں بندے نہیں ہیں اتنے جتنے خدا ہے خدائی میں کس کس کے آگے سجدہ کرے کوئی پھر جو کمپیٹر ولی اندی سٹیڈی کریے ایک گال بڑی ابر کیوں دی جائے پھر ایس سنسار دے وچ سب تو بڑی قوم عیسائی مت ہے جس ترتیزیں اتھے تو سی ایس وقت اپنی گزران کر رہے ہو ایس دا پیشوہ حضرت عیسی ایس صرف عمر دے خیر نے تین سال بولیا تے پرچار دے درہ اوست دا ساڑے تینے میل چرے ہیں اوستوں کے ایک موسیٰ ہے جیرے اندرے کوتو ارتے جا کے ربنا سے دی گال بڑت کردہ سی کسے تھانے دارے گال بڑت ہوئے ہیں بڑی بٹی گال منی جاندی ہے پہ جیرے ربنا لی گال بڑت ہوئے اوستے لوڑ کی مقبلی چاننی دی جتے سبر دی چاننی تنی ہوئے انہوں اگوی کھڑی ایک لزار دے سے جتے کول ایک نام دی کنی ہوئے اسنوں ڈرکی جاگ دی دشمنی دا جس دی نال پیارے دے بنی ہوئے ناگ دکھا دے انہوں نہیں ڈس سکتے جس دے کول سہونی جی بنی ہوئے ساتھ گران دے پرے پڑھارے اندر سانوں کسے بھی چیز دی تھوڑ کوئی نہ سانوں ستھر پیارے یارے دا سانوں مقبلی بشاہیان دی دوڑ کوئی نہ اوہ موسیٰ جنوں کلیم کے لیے گال بڑت ہوئے درشن نہیں ہوئے درشن بہت بیکتے ہیں انہوں نے ہوجینوں کو ہی سمجھ دیا گروہ نان سچے پادشاہ نے ساتھی پر ہی ہے کہ ایک کا مائی جگت ویائی تین چیلے پروان ایک شکتی ماتا کسے جگتی نال ویائی دا میں نے میریج نہیں تھے سوپ ہی ویامت ہوئے ڈلیبری ہوئی کیسے دیکھتے ہیں انہوں نے تین بچے ہوئے ایک سنساری برمہ ایک پنداری بشنوں ایک لے دیبان یعنی شیف جی جب تس پاوے تیمے چلاوے جب ہوئے فرمان او بیکھے انہوں نے نظر نہ آوے بہتا ایہو بڑان ہرانی والگالب انہوں نے نہیں ریکھے او پیر جرا ایسا ہوایا بھا یارہ سال انہوں نے بڑے ترلے لے بھی منہوں درشن دے وہ درشن نہیں دیتے اخیرتے کہا تو تاب نہیں لاسکیں گا اور بھی دہ لفظہ لان ترانی تو نہیں درشن کر سکیں گا انہوں نے زد کی تھی کو اطور سڑ گیا وہ بچ گیا ویس تو انہوں نے شکرانہ دا کیتا ایک نماز بڑی یہ جنہوں نے پانچے نماز دا اثر فضر زہر اچھا مگر بھی یہ انہیں سڑن دے اتے دے آپ بچ گیا دے نماز پڑی شکریہ دا کیتا اسے پر ماتمہ دا اتھا نماز بڑی یونس انہوں نے مچھے نے نگل لیا پیٹ چاہ کر کے باہر آیا تو انہوں نے نماز بڑی تیسری نماز جنہی ہے وہ بندہ دے کیرے دے بچوں یونس انہوں نے نماز پڑی چاہ اتھا تار اچھا نماز بن گئی شکریہ دا چاہ اتھا اچھرا سی بابا آدم نیرے دکھوں نگلیا اس نے کیتا پنجما ابراہیم کولیاں تو اس رکھت پار ہو گیا یہ انہوں نے یہ ارداسہ نے کیونکہ اصول ہے کہ جی کی برتا ہوئے گور پہ ارداس کر تیتوں کے مسیبت بنییا تو وہ ارداس کر سچے پانچہ کے تاری بندخلاصی ہوئے جو پوری ہو جائے پھر شکرانہ دا کرو چاڑ چکھڑ اہار لہری بین لکھے سری ستگرنو علاہ بیڑا ڈبن نہ ہی پاؤ تو ایس واسطے ایس شکرانہ نے پنجی نماز دانگریہ نے انہوں نے احمد صلی اللہ کیا اے پیر جلو موسیٰ ایک گیارہ سال بولیا سارا تے پرچار تے درہ ساڑے تیرہ میل چریا وہ اس دوں کے ایک مہان پرک ہندوستان دے بڑے منے پر منے جنہیں بڑے حرمن پیارے کرشن پگوان کرشن دا کرشن شکتی دا مالک جنہیں سارے سالو براد سلوک جندر سمو سکتا ہوئے جب آکر کرتا ہو کب ہوں تو ماں ملت دے تر سب ہوں وہ جنہیں کرشن پگوان ہوں جس دے پنیشنو گیتا دے روب دے جو بید بیاس نے لکھیا کیونکہ مچھی دے پیٹو جمعیہ سی بید بیاس برم کمل پت مین بیاسا تپ تاپن پوچھ کروے گو جنگ دی گل لکھی جا تھارما دے آئے گیتا دا مہابارت گیتا ہے اوز دے پدیشنو ایس وقت لکھاں ارباں لوگ پڑھ کے شانتی لیں دے نے اور کلیان دا سومہ سمی دے نے ایک کرشن اوز گیتا دا پدیشن صرف تھارا دن مہابارت چی بولیا تے پرچار دا دارہ اوزہ کنریا پچھر نمی او دے بہتر میلنے جرے آئے اوزہو کے مہان مریادہ پرشوت مبتار سری رام جندر جیت رہتے جگھتے اے صرف یعنی جنگل نے پتھران دے اتے پانی دا پتھران دا پول بنتا پانی دے گرمک سائر پاہن تا رہے گرمک باندے اوز سیت بیتاتے اے پول بنتا دے پچھران دے پول بنتا ہے مریادہ پرشوت مبتار صرف اٹران یعنی برباس چودان سال بولے ہیں کہ پچھنویں میلے پچھار دے رہے ہیں اوزہ بہترین فرپرہ بے پراجار بدیش کو کنو رہ جا دوڑی نمبر دی کو سوہ ڈیر ارب دے لگے مسلمان مات جرہوا ہے اے صرف پیشوہ جرہ بڑھا حضرت محمد صاحب اے صرف ترائی سالہ خیر لے بولے پچھار دے دے رہے ہیں اوزہ صرف تیلسو میل بکھرے ہیں اوزہ تو وہ گئے کہ مہاپرخ جرہ نان لے لگا تو یہ سمجھتے ہیں نانی لہیندہ جبا ہے توی سمجھ گے ہو گئے دارٹر گندہ سنگھ سیکھ سٹورین ہسٹری ہی ہے نہیں ہوندی جو مرجی لے دیوں ہسٹری ہوندی ہے ہیسٹری ہونگی ہے ہیسٹری ہونگی ہے ہیسٹری ہے ہیسٹری ہے اب بچہ بولتا بھائی کربنی اس سے نباز شکر آجوا کہ ہسٹری وہ حضرت ہیتے ہیں ہیسٹری ہے ہیسٹری ہے تو چھتے ہیں وہ ڈاکٹر صاحب لہتے نے کہ چودہ سو نتر تو پہلا میں نے کسے دس پنجابیوں نے نہ گر کے در سو وہ کہتا کہ آج تک کوئی نہیں گر سکے میں خود سٹوریاں نہ میں ساتھ بندے گر سکے اٹھوہ میں نے نہیں پتا وہ ساتھ گرے نہیں وہ ساتھ نے گروہ نانک صاحب دے پتا دے ماتا میں تا کالو دے ماتا تے پتا چاچا لالو دے سورا مولا کھتری پنجابی پیان نانکی شیمہ پروییہ جائرام دا ستمہ رائے بلار اٹھ میں دا نہیں پتا کسے آج تک آج تک کوئی نہیں گر سکے اٹھ میں بندے دا ادھو پہلا کوئی نہیں گر سکے آج تک حالانکہ انتیز لے سن ادھو ستارہ پاکستان لوں ملے اب پاکستان باندھو میں چیتے تھے بارہ سن اوپر اندھو ملے ادھو دے پچھو تھوڑا جا دلی تے دے دون لگو علاقہ کڑے ہوئی ہے تے پھر بھی ایسود چار سو دے بننے ہیں مہمہ چل حریانہ پنجاب اور یونٹیٹی چلنے گا کلے پنجاب دے بادی ادھو جو بے انت لوگ جنہیں پنجابی خاص کر کے سکھ ترائی جلا کے جاوہ سے رہے ہیں گنگا نگر سارا راجستان پر اے پہ آبا وڈے وڈے سار بمبے کلکتہ مدراس بگلاؤر تسیبے کو اندور لخناؤو کانپور جنہیں سب وڈے لہ کے رہے ہیں سارے ادھو جا کے نا تے بسے ہوئے نہیں بلکہ دنیا دے سارے حصے تھے کوئی علاقہ رہے جتے جتے جایی جگتے بہ 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 نا کھا لے جائی کوئی ایسا تھانے جتے اندھی امتنا بس دی ہوئے بلکہ ایک مکولہ بن گیا بلکہ لوگ ہاتھ سے نکھیں دے نہیں پھر سکھتے یالو تو اندھو دنیا دے ہر اسے بلے گا کوئی ایسا تھانے جتے نہ ہوئے پر انہیں ہوندے باوجود اجے بھی دو کروڑ دی باتی ہے کلے پنجاب چھے پہنے کیوں نہیں ملدے او دوں اٹھمانی لبدا بندہ پہنے کیوں زلین آدے بچے ہوں دو کروڑ بندے اجے بھی ہے سارے دنیا پر کے بھی او دوں اٹھمان بندہ کیوں نہیں ملدہ بندے اونہ دا نہ ہوں دا جیرے کسی دے واستے کشکر اپنے واستے سب دنیا کرتی ہے جی ایک کیڑے نو دیکھئے گاو کر کے اوہی آپے لئے جان گوون والا اپنے کسی دے دکھتے سکھ بدلے جتھا تینوی برزل ٹاؤن والا اے اوہ جو مر بٹتے ہیں سرے مدان ملک و قوم کی خاطر رفضیلت ان کی ہوتی ہے عبادت ان کی ہوتی ہے جو قوم میں اپنے زورے باز و حمت بیلاتی ہیں جہاں والو یقین جان و حکومت ان کی ہوتی ہے جو انسان خدمتیں خلقے خدا میں کام آتے ہیں ہر لبے انسان پہ حقائط ان کی ہوتی ہے جو لمحے کبھی یادِ الہی میں گزرتے ہیں ودائے زندگی کے بعد قیمت تک ان کی ہوتی ہے پوچھو نہ کس طرح سے کوئی شخص مر گیا دیکھو یہی کہ کیسی وہ کر کے بسر گیا پوچھو نہ اس کے مذہب و ملت کا نام بھی دیکھو کہ بے قصوں کے آئے وہ کام بھی پوچھو نہ اس نے کتنا کمایا ہے مال و ذر دیکھو کہ اس نے خود کو لٹایا ہے کس قدر پوچھو نہ اس کا نوٹ کے اخبار میں جبا دیکھو کہ اس کی موت کا کتنوں کو رنگ ہوا ہونو دیکھو اٹھپا بندہ نہیں لابدہ گیتہ جی دے انجیل دے چاہیش لہتا ہوا کہ جدو رب سورگ دے دروازے کھولتا تھا تا کئی کرتے رہی ہوا وہ کہندہ پہ منو کول بٹھاؤنہ ہوا کہندہ جنا بندہ آیا ہوا ساری نظر تے زندگی نظر مار کے ایک لائن کے دریس کر رہی ہیں ہون جرا بندہ ایک لائن جنیاں شے لائن آنے آئی وز ہنگری جی کوئی بھی فور میں پکھا سا دوں روٹی دیتی سی آئی وز سچ تھی یہ گئی بھی باٹر میں پیاسا سا دوں سمجھ پانی پلایا سی آئی وز سکی یہ تندر بھی میں بیمار سا دوں سمجھ لائے لاج کیتا سی آئی وز نگری جی کوئی بھی میں ننگا سا دوں کپڑا دیتا سی آئی وز پریدی یہ کہیں فرمی انٹرگیو میں کہتی سا دوں سمجھ ملاکات کرنائی سو آئی وز ستے یو براٹ بھی ہوں میں تھی مسابر سا تو اسا کر لیا گیا لوٹی دیتی رہا دروازے کھل گئے اے ایرپورٹ تے آپ نے ہم کھل دا دروازہ کھلنا نہیں بھیندہ اس سا کھل گئے تے دو جے کھلے بند ہو جائے دے آر دے نو پورو روڑ اس گیٹ انفرد کوئی ترپنڈے آئے اس گیٹ دے ہوتے تے اندر ہاتھ رہی بھیلا چوٹے ورگیا کما کے تھا نو سوال انٹارٹ لوٹ سے کنٹڈڈڈ کیسے نو نیک دیگان نہیں دیتا خودی زندگی نہیں سوا رہا یہاں کیسے بیمار دا لائنے کیتا تے تے ساکوشی کھلے دروازے بند ہو جائیں گے ہون اے چیز ہے سو باویہ بے نیک کم کرن دے نال سنسار بے کھونا اے تا دے نال زندہ رہی دیں ہون میں رکھر لگا سا پئی اے ستے بچے کہ ہون اج کل کسے بندے نو پھو تو نام لے جائے ستھا دے نا ایک فکر جلے دے پہلے ہمیں ان پڑ بندر کو ورداز کر رہے دس گروہ صاحب آن گیاروے گروہ گران صاحب جنہیں توڑے سب نے جلوہ فروزنے چار صاحب زادی پندرہ پانچ پیارے بی چالی مکتے سٹھ اے پہلے ساتھ جلے در بندہ ہو اگر اٹھوانی سی لبدا سارے سنسار پجاہ بچے ہون نے اکو ساتھ بچے بندہ ستھا دے نا گر گیا ہے ہون نے کو چلو جنہ نام جپے آ کسی ایک نے جپے آ بانی جب ایسے لکھا بھا کوٹن میں نانکو نارین یہ چیت کہو نانکوٹن میں کو پجر رام کو پاوے ہین ورلے نہ ہی کنے فیل فکر سنسار پر گروہ مہراج جی بڑے چردی کلوالہ سنو کیا بھے جے پہ پتہ لگا نا کس نے چپ نہیں ایک پوسٹ ہوئے دے اگر اپلائی نہیں کرتا ساری کری باری ہونی ہے جیسے ہسپتال دا ایک کو موڑا بچے ایک کو بندہ باگی سارے مرچن اسے کسے داخل کرونا کہہ رہے ہیں جیسے سکول دا ایک کو موڑا پاس باگی سارے فیل لے اسے کسے موڑے داخل کرونا اس واسے ساڑے دل بننواسے سچے پاس شکرہ دے دینے کہ دینے کئی کوٹ پار برم کے داس تین ہووت آتم پرگاس کئی کوٹ تت کے ویتے سدا نہارے اکے نیترے کئی کوٹ نام رس پی میں امر بھے سدھ سدھ ہی جی میں کئی کوٹ نام گنگا میں آتم رہ سکسائے سما میں اپنے جن کو ساساس مارے نان کو پرمیسر کے پیارے کروڑا نے جنہاں نام جب پیار ونڈ شکیہ دیکھ چلائی دیکھ وائی نیتھ کیتا بیرہ بیرہ روٹی نے گزارہ کیتا کھنی کھنی روٹی چھوڑیے پاگے گزارہ کیتا بچے کتروہ کے چھوڑیے پوٹھے لٹکائے پوٹھیاں کھلا لائیاں چرکھریاں چڑے بند بند کٹوائے چپٹھیاں مجھ چوکے گئے جنڈہ نہ بن کے ساڑے گئے دیگاں مجھے بھالے گئے آرے نہ چروائے گئے دسو کوئی ایک وائی وی ہرڈنگ ہو گئے پہلا اٹھوانی سے لب دا تو ہونے کوئی خوب میہ نہیں بڑے جیسو ڈیک پہنے کوئی امپورٹل سنسری کھل گئے جنڈہ کہ انہیں آگے نہیں بڑے لوگ کوئی بنگلہ دیش نہیں اچڑے ماں پرکھنڈہ انہیں کتھ ہو آگئے پہلا دے اٹھوانی لفظہ دے ہونے مرنگینتی نہیں ہو سکتی یہ چودہ سو نتر بیچے مہان پرکھ سنسارت آیا گروہ آمد نانک آمد نرائن سروپ ہمانہ نرنجن رنگ کا روپ آپ نرائن کلاتار جگ میں پربری ہو گروہ نانک باز دے فسٹ انڈیا لیڈر ہوں کڑکمار دے لیڈر سا والدی پارٹی سے پہلا مہان پرکھ جنہوں سارے دنیا نے سنسار بنیا ہوا ساتھ گروہ گروہ نانک سنسارت آ ایسا بابا ہویا وہ بابا نانک نے اُوہ دے آمغمن دے اُتے کی ہویا اُوہ دنیا دا والی دے دیننا دا دردی اُوہ دکھیاں دے دردان دے دوالا کے آیا اے دنیا دے لوگو عدب چک جو خدا دا پگام خور خدا لے کے آیا اگر ہر دوار گیا ہوا مکہ بھی گیا ہوا سدہ کل بھی سبیر پر بتے گیا ہوا بابا سب دا سنجا سی اور میں ایک بیت دی کر لگا کہ بابی دیا دو کھڑا ہوا ایک پیر دستگیر بیلول دنا وائزست منہ آف دی ورڈ سب دو سیانہ بندہ سکرار دے مقابل دا اُو دے مزارش رکھی بئی ہے دو جی مکہ دی محراب دے اُتے آ پائی گرداس بڑے بڑے عالم ہوئے رہے ہیں عیسائیہ وے سینٹ پال دا اک دم دے درجہ وے مسلمان نے حضرت امام ورگاری کو پڑے آ ہندو سنسکر دے ویر ویاس تے پائی سا پائی گرداس جی گرمد دے مہان ترجمان کے دنے ترین نسانی کوس کی مکہ اندر پوج گرائی کھڑامہ تیرین دے نشانی راکے مکہ اندر بھی تیری پوجہ ہو رہی ہے جرا بہت کوئی باہ خلاک بندہ ہوئے اچھے سنینی دے انمتھے دے لونہ سے مسلمانوں میں دیا پیر دستگیر دے کون جنو بابا نانے گیا نا تجھے بہاول حق پیر اور پیر ملتان سب تو بڑا پیئے انہوں نوا دیتا بابے نے بڑے بڑے ایک چھوٹے مٹے گرل نہیں بڑے بڑے ناگرنو عطف آیا بڑے بڑے شہرانو سب نوا دیتے دین دنی دا بادشاہ بے محتاج راجکار آیا صد نات اوطار سب گوشت کر کر کن فڑایا رکان فڑے بابا تیرنا مڑکنی لگ دے ماریا سکھا جگت ویچھ نانک نربل پند چلایا ایسا نربل پند خالصا پند چلایا کہ لوکہ نے سکھا مار لے بابے نے مناپلی ہے دنیا دے بچ جت سے بابے نانک دے نہ آئے گا کوئی لاغیت ایک داری پرمانت چیز منی جائے تو میں ہونتے سے لگیا اب ان کی انہا کتنا پر چار کیتا جتی ناوکھڑ میدنی ست نام کا چکر فر آیا سارا سنسار جتر ہے ست نام دے چکر رہا پہنا سدرشن چکر سی ہر پیر پگمبر کو کوئی لگ گدار چکر پدم ہوندہ با اس سدرشن چکر کی نقص سی انہا ست نام چکر کیوں پھڑے ہیں انہا جو انہاں فرق کی ہے سدرشن چکر کرل دی سنر وائل دی ست نام چکر کرل دی سن وہ پاپی نو مار دا سی این پاپ نو مارے ہیں با بکر نے گال کر دیں حضر صاحب نے سر لوا دیتا برمہ اپنی لڑکی تے موت ہو گیا لوگانو سمجھائیں تھا دیکھ سرستی جو پر لبانہ پہ ترشول مارکہ شیف جی نے لاتا تردے ہو جو گازی مرون مارکہ برمہ تکیتی اس نے مکلیانی ہوتا ہے کرشن بگوان ویندھے نے ایک سو گاہ کرسنے نہیں بولے ایک سو اکوہ کرسنے چکر چلا کے سر لاتا بابا جی نے کہا ہے ٹھیک وقت دا جو توڑا سہول ہے لیکن آج تو آباد پاپی نہیں مرے گا پاپ مرے گا نہ ہندو برا ہے نہ مسلمان برا ہے جب آج برا ہی تو انسان برا ہے برا ہی کتری ہیں جیل نہ جا کے بھیکو رکھا ہیڑ دی سن ناردی سن پاپی نہ نفت نہ کرو پاپ نہ نفت کرو تو تکونا پاپ کٹے جو کوڑے راکش دے بجا ساتنامدہ چکر راکش کونا لپائی گوڑی بابا کوڑا سنت بن گے بھیکو پومیاں ڈاکو سنت بن گیا سجن کجن چاچے پتی جے سنت بن گئے نور شاہ جادو گرنی سنتری بن گئے جنہوں جنہوں بابے ناندہ ساتنامدہ چکر بجا وہ سنت ہو گیا تو باقی برگے سنت کسے پاپی نو مارنا انہوں نیک بندہ موقع کھون دے برابر ہوا سو گروہ ناندہ سچے پارشاہ دا پرچار تارے گنے جات ہے نہ تارے گنے جات ہے تارے نے گنتی کو نہیں کر سکتا دنیا دے بچ کسے پیر پگمبر دی زندگی دے بچ مٹھی پر تو بد نہیں چیلے ہوئے لیکن گروہ ناندہ سہب دے روح نے جنہوں نے چودہ پندہ سو انتالے بچ کرتار پر دے مقام تو کف سرین سری تو پرواز کیتا دے شڑی اس وقت بابے ناندہ ساڑے تین کروڑا چلا سی اس وقت انہیں زندگی بچ ساڑے تین کروڑا چلا مکہ مدینہ آن نوائے اوہ ساں دے انتے بابا گیا تے بہلول نے تین دن بابے دے چرنہ دے سر رکھے ہوا چکے ہیں نہیں تے پھر ست سال مگروہ جوندہ رہے ہوا انہیں کسے بندے والنے بیکھے ہوا انہوں کے دنے پائیں گے جب تے تمہرے تب تے کو واقع کریں نہیں جس لیول دے بابا نانے کا کوئی آوے گا دے بیکھا گا انہیں بیکھے نہیں کسے انہیں ساڑے لکھے ہوا کہ انہیں سیمپل سلاب آف گرینٹ انہیں شرائن آوٹسائی دے سیٹی آب بغداد دیڈس دو سیٹ او گروہ نانک پرائی میں آمانگینیہ دے ہوڑیزنز اسکورسنگا فٹر رہلا بے ہولی لائٹ اے گروہ نانک ہندوستان دے روحانی سزاریاں دے سرمور ایک چٹان دے اتے ایک مکبر دے باہر بغداد شہر دے تسان آنکے دے روحانی پدیش جتا what song from the seven waters of the world and slow peaks of Himalayas did this thou bring to illumine the halta below the saintly person disciple تسان پرے فارس دے ایک بہت او چپائے دے جرہ سینا فکیر بہلول او سنو پدیش کرنو آس دے پترے ستاں سمدرہ تو ہم اللہ دے برفانی چوٹیاں تو کڑا ایسا ناد لیندہ کہ انہوں بسماد بستا دے ویچھو ساں انہوں گروچ کر دتا اور آفٹر دو ہڑے لیفٹ ٹو ریٹرن ٹو یہ بلپس بھارس لینڈ جو تسی آپڑے فکیر پیارے انہوں باپس موڑے دے فکیر ریسے ٹوڈر سپیٹو انی باڑی نار دے کنگزین دے کورٹیز کیم ٹو پیمی ہومیج بٹی بھو نار کے رفانی اڈ سیٹایر نار ہر دی بایسا بری انجل میں جببہ سا ہوں اس درعالی مقام کا فریشتے بھی یہاں جواب نہ پائیں سلام کا اے دشاہ ہو گئی سی بے پرواہ ہو گیا کسے وال نہیں بیکھیا انہوں نے کسے نہ کیتا بڑے بڑے راجے مہراجے آئے عدب السلکار کیتا پھر وہ کہتے ہیں دنیا دی ساری دولت پھر ہمیں کہتا ہوا ہے جنہ شردہ رام نام لگی تی نے دو جے چتنہ لایا رام جے ترتے سب کنچن کر دی جے بے نام اوہر نہ پایا رام ایک ماں پر خود گزر گئے انہوں نے نازیہ درشن سنگھ انہوں نے کفتہ دے وہ تو کھانڈنے سے مل دی جی انہوں نے کہا ترتی ساری یہ شکر تے کھانڈ ہو جاوے کوئی سونے دے میل بنا دے وے پلنگ ہیریاں موتیاں نال جڑکے کوئی ترتی دے لالو شاہ دے وے پوجن شتی پر گار دے ہون بے شک چشمیں دودھ دے سارے بگا دے وے سارے دنیاں چک چک کرے بدنا شاہی تخت دے وے بے شک سر تے دنیاں دا تاج ہو وے پھر بھی سکھ جا پے کسے پاہت رہیں بے شک ملے برمندہ دی بار شاہی بینا ہری درشن آوے شاہت رہیں حضور لہ دے نے جو بانی شروع دیا نا پندر میں پندے جو دے پندے تو موتی تا مندر اوسرے سری راہ دا پہلا شاہ دا موتی تا مندر اوسرے رتری تا ہوئے جڑا ہو آئی اٹھاں اٹھاں نہیں اٹھاں یا سی گھنے دون درجے دی لالو اٹھاں دی لالو اٹھاں نہیں ہیرے موتی تا مندر موتیاں دا میلہ سار دیو رتری جڑ دے ہوتے کسور کنگو اگر چندن لیپ آوے چاو کسوری کنگو جرابا ملی آگر چندن جرابا انہاں دیکھنے انہاں پلستر ہوئے ہوتے تے کاروے چاہ چڑے ہوگا مریا نہ ہوئے چا بندہ خوشی بچ ہوئے مت دیکھ پولاں بھی سرے ترچت نہ ہوئے نہ ہو اور دیکھو ایک دا گروہ دنس دانس چے باش رہے ندیاں ہوئے تے نما سوم ہوئے دودھ کیوں جہاں ساری ندیاں جہاں دودھ بگل لگ پر تے سومے سومے جنہیں نا چشمے سارے اے دودھے کیوں دے پھوٹ پر سگلی ترتی شکر ہوئے خوشی کرنے دی جیو تے ساری ترتی شکر بن جہاں مٹھی ہو جہاں تے کے اندرے اوٹھے بچے خوشی کرنے دی جیو دل خوشی ہوئے ہرگزا بمارنے کی کھانا میں تو خوشیاں اوٹھے ہون تے اندرے پربت سونا روپا ہوئے سونے تو چاندی پہاڑ بن جاں ہیرے لار جڑاؤ بیتو بے سلحانا آکھن لہنا چاہو پھے بھی تے نوں نہ کہہ دے پھولئے تے نوں تیرا نانا سنو بسرے تو اے سواسطے پارشاہ جی کہ حضور کے اندرے نے کہ او جو رہنا فکیر ان کسے والنی بیٹھے کہ اندھا او اس لیبل دا کوئی آوے کرتا ہے میں انہوں بیکھا تے اندرے اندرے دس لیپڈ ہی لوڈلی ڈیوٹڈ پائٹر انہ ڈاللے تھری روز بوئن تو دیٹ وری سٹون پر دا اسے گرر فیڈر زرستر پر سکتی منٹر سو کام کس سنے رہے فکیر او چھتے نا چکا مکھی چپڑی دیا نا چرنا چمڑے رہے تے سٹ سال کی اندرے ہیں انہوں نے کسے بندے والنی بیکھا ہے سٹ سیال کیا ہے کیونکہ بڑھا سیال کٹ گیا تو سال کٹ گیا سیال دے موصل دے پر دنگر ہوں بندے ہوں بڑھے بجرے تو کوئی نا کوئی دو چاہت چاندے بیکھی دی رہے یہ سواس دے سیال سٹ سیال او بندے نے انہوں نے کسے والنی بیکھا ہے تے بوئن تو دیٹ وری سٹون پر دے سٹ سکی دیٹ ورسٹر فکر دے سکرد او سٹ کھا ریا او دے وال جت سٹ سوڑی چرنا پہر سن سٹ سال تاکہ اور ارہ لابد اس حوز اگرانس جدو نید شاڑیے انہے لکھر وکھر تلکھواتے ہی ارس پو او دیگری تیگری بابا نانک رو فکیر بلول یہ ہوا جگہ با جتی فکیر بلول بابی نانک رو سب توجرہ پیرہ بڑا پیرہ اوڈا پدیہ جتا اور اوز دی جری رو اوز دی جری رو اوز دی بچنا مجھے سما گئی ہر جن ہر ہر نام سمانے پریہ پراب پریت پریم رس بکتی ہر جن تاکہ درس سمابت کرے پکت آتم کے چائے پراب اپنے سورہ سمایے اوز دی بچنا مجھے سما گئی اوز دی رو اوز دی چلوہ جی مراد اے بڑا بڑا پیر سی جدوں مقبرہ تیندہ سی اوہ اپنی حتی مرمد کرتا سی کیونکہ انہوں نبی پیر مندے نے مسلمان پیر انہوں مندے نے جس دی چار صفتہ ہون اوہ دے یار ہون محمد چار یار سننا اے دا بالا دے مردانہ یار رہے بانی اتر دی ہوئے پچھنے کاٹے کتاب اے بانی اتر دی سی موجزہ ہوئے باب مکہ فیریا زہری کلا دے میرا کل کرنے انہوں کہنے دے دے دوسری چوتھے نمبر تے وہ چیز ہے جی چنانچہ گروہ نانک کتاب دارد اصحاب دارد کتاب دارد موجزہ دارد سارے مسلموں دی کرمہ تو کائلنے چنانچہ گروہ نانک بلا شک و شبہ نبی کریم ہونے بکھو جی انگریزی پر ہی شیئر تو بہت سفت نہیں ہوتی پر بابی جی سکتی تھی گروہ نمبراد سا دی مالشت بلڈنگ اب حضرت رب مجید فکیر اولیہ رب کریم بابا نانک اور انہوں نے بلڈت بلڈنگ ہونے ہنڈ سو دارد ہسٹوریکل مموریل میں کنٹیلو فرم جنیشن تو جنیشن اور انہوں نے مرید سید میں امتیل ہمیلی بلیس گروہ نانک و دیشتر بغداد انہوں نے فیفٹین ٹونٹی ون اوس نے اپنا ہوتھیا تے اوس نے کہیں دے نے کہ مراز نے جو بلڈنگ بے کیا اپنی حقیق مرمد کی تے تاکہ احتیاسی بھی یادگار سینہ بسینہ کیم رہے تے اوس جیدہ پچیلہ پرشیہ دا بحلول او دے تے خدای رحمت نازل ہوئے گروہ نانک دی فیری بغداد پندرہ سو اکی بچ ہوئی سی تے اوتھے بگاہ رہے ربابینو تسلیم کے انسان گروہ نانک تھے سنسار کا ارمان گروہ نانک تھے ویسے تو وہ عالمتِ حردو جہاں کے کہنے کو یوں ایان گروہ نانک تھے انسان کے کچلے ہوئے انسانوں پر اللہ کا احسان گروہ نانک تھے تازیست بس ایک بھائی گروہ کو پوجہ تحید پہ قربان گروہ نانک تھے وہ ہندو بھی تھے سکھ بے عیسائی بھی ایک سچے مسلمان گروہ نانک تھے گرکاب ہو جس سے جہانِ نفرت اس پیار کا توفان گروہ نانک تھے ملتا ہے جس باغ سے درسِ الفت اس چمن کے باغ باغ گروہ نانک تھے ہم سب کا عقیدہ ہے کہ فقیری میں بھی سلطانوں کے سلطان گروہ نانک تھے انکھا جا دل مل صاحبہ میں بول دینے اے دل ہیں جتنے پاک ولی اور سنت گروہ ابتار ہوئے سب نام اسی کا لیتے ہیں ہر دیان میں وہ شرشار ہوئے ان سب کے من میں چین اور سخ واپی ایک کونکار ہوئے اس واسطے ان کی کرپہ سے لاکھوں کے بیڑے پار ہوئے ہے کھیون ہارے ولیوں میں حق ماتے نانک شاہ گروہ سب سیس میں ارداز کرو ہر دم بولو اسی رواہ گروہ ہوئے یوں تو بہت سے پارسہ اس جہاں میں ہوئے یوں تو بہت سے پارسہ اس جہاں رہنما اس جہاں میں مگر ان کے پیرو انہیں مانتے ہیں تجھے لیکن ساری گروہ جانتے ہیں اگر تجھ پہ شہدہ خدای نہ ہوتی تو تیری لاش پہ ہاتھا پائی نہ ہوتی نہ ہندو جلانے پہ اسرار کرتے نہ مسلم پہ کفن تقرار کرتے ہر ایک بات تیری ہماکول نانک نہیں جس میں کانتا وہ ہے فول نانک ہو گروہ نانک سچے پارسہ دے کنہ پرچار کیتا ہوا تو یہ سنے ہوا نہیں بکھنا دے پارسہ بھاگ پٹیالے میں ساڑے چالیز آرمین دا نقشہ ہوا کہ بابے نے انہ پیرانہ چل کے آتش دنیا خون کے نام خدایہ پردان کرنما سے چوران ڈاکوان پامرہ راکشان دے کھڑے جا جا کے ساری بابے دے جیون پڑھ لو نہ بابا کے دے پارٹی دے گیا نہ کے دے برات دے گیا نہ کے دے بیات دے گیا نہ کے دے بڑے دے بلون گیا یہ صرف انہوں نے تار نواز دے یہ ہو جا بڑے بڑے مٹھنی شاہ بڑے کے ناگ دے ہم جا گوست بڑ گیا دے کو جا جا کے کوڑے راکش بڑ گیا دے سجن تھگ بڑ گیا دے جا کے دونے نو پردان کر کے ربنا جوڑیا کے تینے سسے جوڑ دے سوئی سواگا ہر سو لین ملائے تو انہوں نے بابے نے نار جوڑیا لوکا نو تے سڑے چالیز آر میلتا نقشہ جی پاشا بھگ پڑھا لی تنگیا پیا کہیں لوگ حجتبہ جرے لوگ کہیں دے نے کہ بابا جی کاراتے سفر کردے سن میں کہا کتے لکھیا کہتا سجوہ و جو دے کار چلاویں یہ درائیونا دے نہ آنے سجوہ دے مجو دے یہ کار چلاویں دے سن اے حجتبہ جی ویسے یہ کار سنسار دا کام کار چلاویں انہیں خوبی کی ہوئی ہے باقی پیر تارا ساریں کی تاوہ دنہیں دیوہ لے کے تو اسی بارہ وجہ پکس لو تو انہوں دنیا جو دوجہ رام نہیں ملنا دوجہ کرشن نہیں ملنا دوجہ حضرت محمد نہیں ملنا موسیٰ نہیں ملنا عیسیٰ نہیں ملنا لیکن ایس منہیں بے کو ایک نانک نہیں دوجہ نہیں تین نہیں چار نہیں دس نانک لگتار تین گیار میں صحب میرا صدہ صدہ نا آوے نا جائے اوہ بنا سی پرخ ہے سم میرے آسمائے اوہ پرماد ہے کہ جیرہ کے تیس سے مر جائے اس وقت سے جس نے انہوں مکمیا ہے کمیا ہے نا جس نے منیا ہے نا اوہ پار ہویا ہے آمین مسال دین لگا نہیں کہ جنہوں سڑکتے سفر کر دیو تو انہوں نے منڈا بستا پاکے کھروتا ہندو جنہوں نے بنائیے سڑک گائی لہینیں دیتی ہیں سکول ہیڈ ڈرائیو سلو لی ہڑی گٹی چلو کہ بچہ نہ گل آجے بلائنڈ کرو ساڑے دینشدار آجے ابھی اوہ تک ہارن دیو مرتی بر موڑا ہے بھا پتہ لگ دے یہ تک سپیڈ بریکر بھا گتی رو دکھتے کہ دے پلیز ڈرائیو سلو لی سپیڈ بریکر ہیڈ جیرہ آسی دیو میں تھک مجھ دے گٹی موہ گال لکھ دے کے لیے تھا آپ کو پہلے ساہب در کر دیئے تھا تک یہ جا کے ہاسپیٹیل ہیڈ سپیشل کوٹ بھا اتھے جی ہارن نہ دیو کوئی دکھیا جاگ پہ گا کوئی اتھے گلت فیصہ جاج کر دے گا جیرہ نہیں مندہ اگر کھبے بنے چلو سرجے بنے اوٹے کر ایسی روٹکا پھر دو لائے سڑکا جیتھے ہوں دیئے اتھے فرانی سڑکن پاوے گا کیا دکھٹے گا دو ہی رہے گا دو جار جرہ منہ ماں انہوں نے پار کیتا با انہوں نے تین نشانی مل دیئے پہلے گر لگے گا انہیں کروینیس رگرٹت تو انہوں کھے چلو یہ سانویدہ ایساس ہمجھ ساری فارد انہیں کروینیس اگل یا تو ہی تن تا دے یوگو تان تھنکی یو تانواد تو سا ساڑی سکھے امل کیتا با سڑک پار کیتا تتا تے ماں رہے گا تجھے گروہ پیران دی سکھے امل کر کے سنسار ساگرون پار کیتا با تان تان کہے سب کوئے مکھ جل حضر کیا سوئے اے باپار برلا باپارے نانکتان کے ساتھ بلہارے اگل تیجی نشانی ہے پلیس بیسٹے گئے انہوں نے درشن دی رہے انہوں نے ملیا جنہوں نے من کے گیا جیسے تو کبیر من مانیا من مانیا تو بھر جانے آسانی منیا توں کہنا سا تیرہ ہی تیرہ میں کہنا میرا ہی میرا توں کہنا سب چلنہارے میں کہنا میرا پکاڑ دیرہ میں کہنا میں سب کوئی لٹلا توں کہنا سا صدق بتیرہ میں کہنا کہ میں کران زکیرے توں کہنا سا بیرا بیرا توں پلا سربتدہ منگیا میں ہر کدی گردن پنی نام پدار سمیہ کی لینہ میں بابا تیجی اکرم منی سو تحت بیچار کہے جنم ساچا جنم مرے سو کچو کچا آوہ گون مٹے پرب سیب آپ تیاغ سرنگردیو اون اتن جنم کا ہوئے ادار یہ جنم ہے سارا ہی ریوڑ کے جنم جیدے وچے ہر جوت جیرہ پوائنٹ زیرو زیرو ڈبل ٹو گرام یہ لیٹر سر سرچو ہے کربان جو کسی اکدی ترہی ہوگی ہے ست تیزار گنا سریزہ سرڈہ پینڈ سرچ کیا لوگا پر انہوں کسی نہیں پوچھنا تان کہے تو بس میں نالے پر سو خواسی بال گپا لے تو دبین ہوں کتی نہ لے کے بچن کیوں شوڑنا چاہتا ہے پر کہیں ہوں کبھی بندہ وہ پارو اٹھا کر جس کان نہ چندہ جتے رکھے تک 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 سنگ رہنا جیسا دے دور سے دا ساہے یہوں نہیں کہیں پوچھنا ستر سال دے بڑے دل دو ارب ستونجہ کروڑ کنوے لکشتی زاروی پمپ کرتا با روزا ڈیڑھ گلن خون ساف کر رہا ہے یہ ستر ٹنک آٹھ ہزار گلی دیکھ پسٹی دے پڑے جن دے رہے جنہاں تل بڑاں گڑے دباہ پیدا کرتا ہے شے سو چالی کو انٹل پارس بین پھٹاں چکے جس دباہ what a wonderful privilege to have the weakness of a man buddy seen the of god انہاں ساڑا مولک سے سادو گوبند کے گنگابو مانکو جنم امولک پائو تو برتھا کہے گواہو مولک جنم ہے تو اسی دیکھے ہوئے گا جنہیں سریر نے آپ دیکھے ہوئے گا کیا ہی بڑی پھر جنم انا مولک پھر بھگت گروداز روزا سنے کیا ہی دیتا ہے سدا پھر سارا جنم ملک خا جنم جنب ہے یہ پلے گرونڈ بھا چرا سی لکھ جون جریئے تے ڈی یا ملک خا جنم یہ تو گول ہونا ما جے پڑے ہیٹ بچ کے گول ہو لیا تو پڑلٹی پہندیا اٹی اس واسطے بہت جنم پیچھ رہے تھے مادو ایک جنم تمہارے لیکھے کہہر وداس آس لگ جیو چر بہو درشن دیکھے یہ ہوئی بیلا ورمڑ کے آتھ نہیں آسکتا اس واسطے سر کم پیو پاک ڈنگ مگے نین جوت تہین کہو نان کے بد پہیں تو نہ رسلین اس واسطے یہ جنہ یہوں ڈہتر جنم کا ہوئے دار گروہ صاحب جی کہیں دیں پھر جیدو گون گائیں گا پتہ کنہ سوکھا کم ہوئے گا انہ سوکھا ہو جائے گا بچھے دے کھوڑنوں پار کرنوں کہ اکھا نہیں اردہ چپچا پانی ہوں دا بچھر ترے ہو ساگر ترے ہو بچھر کھوڑ جی بچھے دے کھوڑ جینا کھید نہ پائے ہو نائے پھر کھوڑ جی انہ سوکھا ہو جائے گا یہ تو ملکہ کریں گا یہ دے بھی لوڑ گروہ دی لوڑ کی ہے اہم بڑی کم ملک والدہ یہ دے واسطے پاہ میں لکھ سمجھ آشڑی بینا گروہ دے ملے گپال کتھے پاہ میں لکھ تو جنگلی پھنے پہندا پھلا لبنا دین دیال کتھے دیہا سنگھ تو لکھ سمجھ آشڑی پھلا مننا چٹکن ڈال کتھے بین ساتگروہ کنے نہ پائے ہو بین ساتگروہ کنے نہ پائے ہو دو ٹینس نے نہ کسے پائے تھے نہ کو گاں پاوے گا یہ دے بھی کم ملکہ لگے ہو اس واسطے بینہ مرشیدہ رانہ ہاتھ سے ہوں بینہ دو دنہ ریج دکھیر سائیں اسے کھو لاؤن لکھے آپ بڑی پہنٹ دی گال سنن لی جن اے کھو لاؤن لکھے تھے اسے کیا پھے کھو چاری جو پہتے پندے ہو گیا چار سور پیجرہ تکاوی بیت دی سی کھو پتن دا بڑا بڑا کام سی تسانو ایک دن وہ ماں پرکھنے چٹھی پائی پہ تسی کھو نہ لائو تسی کھو کھو کھڑ دنگے وہ نا بندہ پیجیا پہ ہی ہران پہ پہلے جو کھو کھڑنا ہو وہ کھو ایک دن آن کے نہ دو پہ تسی بکری اجر مگاؤ بکری اجر مگاؤ ساری ساری پہلے جی پھیریا جس تھاں دے اتے کھو ریا ہوئے پانی در زکھیرہ ریا ہوئے نا اتے مٹی پا کے روڑی پا کے بجری پا کے چپسہ فرش لا دیو بکری دو تو لنگ دی اینڈی سنسٹے ہوندی ہے بکھو ایک تہاں آیا بکری گویاں ڈا سکے گویاں ڈا سکے آسان پھاڑکا آسان ہی پھاڑکے نا سارا تے او سنو جی کھول دیتا جا کے نا تے او نسے دو انہوں سارے جنو کٹھا گا گا بٹھایا تے او نا تھا کھالی چاڑکے نا تے بکری بیٹھی وہ پٹی آدھے خون نکلے صاف کر کے منہ پہنڈے پہلے کام ہم شروع کر لیا سی بڑے خوش پہ چاری مجھے مکان مل گیا مل گیا خوب لوگ بڑے حران بھی ایک ہی گرامات پڑے اے سانو بڑے حرانی بل ہی گلتے ستی ہے ایک گروہ نانک صاحب نے پانچ سو سال پہلے لگی ہو یہ بانی چی جو اوڈا کوب گو جکھن کارڈے جی کب بکری نا ایک جڑے کجے خونوں ترکی جو بارکڑکو خاندنا تو ساتھ گروہ بست لائی ساتھ گروہ سیجن دے بچوں بکھا دیں دیں یہ سواستے یہ بچوں بکھون واسطے ہی کرنا یہ تو باگ اگر ہوں گے میں نے اشارہ ہو گیا پس تائم ہو گیا یہ سواستے میں میرے کو انہیں گل بول دیا تو کئی ہو تو جلدگر سوامی ہم کہی رکل جو کہ کامی میرے کو بول دیا بیانت گلتی ہو جلدی میرے نجیب اللہ نے میرے اللہ بدی دے کار کٹے کل دے کار ہوں یعنی آب چھما بکھو گے یہ کچھنگی کل نکل گئی ہوئے وہ ساتھ گر بچن بچن ہے ساتھ گر پات در مکر جناوے گو یہ پہلا روٹی خان تو پہلا یہ سفووپ لوگ دن دن جال جیرہ دن دن پوکھ لگے پوکھ لگیا یہ کام بننا وہاں جنو ترے نہیں لگی وہاندہ پانی پیو سکیش پیو کولا پیو لمگا پیو وہاندہ نہیں پینا جنو ترے لگی اندہ پانی دیو اندہ گلاس گلاس مبار گولی سوتا رو دا پانی ہوگ دا جنو پوکھ نہیں لگی اندہ سکولے گلاب جاؤن آئسکری اندہ سبلا ہی نی کھاندہ ترے جنو پوکھ لگی اندہ مہاں جی بی بی ترے بچے جن دے رات دا بیٹو کر دے مینو سو پار برحم کی جسمان بوگ نانگت سے نا لگے دوگ سچے نام کی لگے بوگ ترے جتے وہ کیا چلیے دو کر کرپا پرباپنی ترے درسن ہوئے پیاس آس پیاسی میں کروں کتھ پیکھوں گو پال ہے کوئی سچن سنت جن نانگ پڑا میلنہار واہی گروہ جی کا خالصہ قرؑ پاری ساتھ سنگ جی واہی گروہ جی کا خالصہ واہی گروہ جی کی فتح بابا جی دے بہت بہت تانوا دیا جو میں اقید سے بدوار شام نووی پونے آٹ تو پونے نووی تک یہ کتھا کرنگے تھے سو آپ دے چلنچ پہنتی ہے کہ ہم ہم آکے ضرور درسن دینے دو شوٹی آن آنسمنٹہ نے ایک تے اگلا ویکنڈ جو آ رہے ہیں تھری ڈے ویکنڈ ہے تے گروہ دورہ صاحب وکھے کار سے وہ ہوئے گی سنچروار نو سچے دینوں اگلی سچے دینوں جی ڈے بھی پائی پہن اس دیو چھے سال ہے سکنڈ انہ آکے پہنتی ہے ضرور اپنا سما کڑی کے اتھے آکے ساڈنال ہتھوڑنا ہو دوسری یہ ہے کہ آج تو سکول دی گروہ انگر دیو خالصہ سکول دی انرولمنٹ شروع ہو گئی ہے بار فارم اویلیول نہیں کرپا کر کے او فارم پر کے تے بچے موسیقی